گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے اور بھارت کے اوپر انصار کرنگ پر مجبور ہیں آٹیکل 377 کی منصوری دے بعد مودی حکومت مقبوزہ علاقہ کا قدرتی وسائل دے فائدو چاؤن کے باستے بھیجے پی گا ہمائیت آفتہ سرمایہ دارہ نہ فائدو پچاؤن کی اپنی مہم نہ اور زیادہ بدع دیتوائے کشمیریہ نہ لٹن کی ایک بڑی کوشش کے طور پر کابض حکام میں حالی ماہ کستوار کا ریتلا پاور پروجیکٹ دے بھارت کی ریاست راجستان نہ چاری سال کے واسطے بجلی لیز بردے دیتی ہے مودی حکومت مقبوزہ جمہ کشمیر کا پانیاں دے پیدا ہونا لی بجلی بھارتی ریاستان نہ دے رہی ہوئے جات کے کشمیری آب بجلی کا بہران کو سامنو کر رہی ہے خاص کا ٹھنڈ کا موسم کے بچ جمہ کشمیر اندیرہ کے بچ دبی ہو گئے ہیں مقبوزہ علاقہ کا بجلی ونصوبہ نہ بھارتی کمپنیاں کا انتظامہ لے توبی ہوئے ہیں بھارت نے لمبا عرصہ دے بارتیان نہ فائدو پچاؤنگے واسطے جمہ کشمیر کی بجلی پیدا کرنگی صلاحیت کو ناجائز فائدو چاہے ہوئے ہیں تانجے کشمیریان نہ انہ دے محروم رکھے ہو جائے ہیں مودی حکومت کشمیریان نہ اپنا ہی قدرتی وسائل دے پیدا ہونا لی دولت ما انہ کا منصفانہ تقسیم دے محروم رکھ رہی ہے بھارت کشمیریان نہ انہ کی حریت پسندی کی اعتماعی سزا دے انہ کا ارادہ دے مفیضہ جمہ کشمیر کا قدرتی وسائل نہ لوٹری ہوئے ہیں بھارت نے قدرتی وسائل دے مالا مال انہ دے باوجود جمہ کشمیر نہ جان بوجھ گئے پاسواندہ رکھے ہوئے ہیں بھارت کشمیر کے اوپر اپنا غیر قانونی قبضہ نہ برقرار رکھنگے واسطے سرمایہ دارانہ اپنا استثال اور وسائل کا کنٹرول نہ اپنا منصوبہ کا قلیدی آلات کا طور کے اوپر استعمال کر رہی ہے بھارت پسندی علاقہ کا قدرتی وسائل نہ بے دریگھ لوٹری ہوئے تانجے کشمیری تمام بنیادی سہولیاتیں نہروم رہیں